ہماری کائنات جس میں دو لاکھ کروڑ سے زیادہ گلیکسز موجود ہیں جس کا سائز ترانوے عرب لائٹیرز ہے جس کی عمر تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال ہے لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اتنی بڑی کائنات میں ناسا نے انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار بیس تک حبر ٹیلیسکوپ کی مدد سے لی گئی وہ کون سی تصویریں اور ویڈیوز کو ریلیز کیا جس نے ساری دنیا کے سائنس دانوں کے ہوش اڑا دیئے آخر ان تصویروں میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر سائنس دان حیران ہو گئے یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اور دوستو جیسا کہ آپ ہمارے نیو چینل ہالی ووڈ اردو کے بارے میں جانتے ہیں جس پر میں ہالی ووڈ کی تین گھنٹے کی مووی کو صرف اور صرف پندرہ منٹ میں بریفلی اردو زبان میں ایکسپلین کر دی ہوں تاکہ آپ تین گھنٹے کی انگلش مووی کو صرف پندرہ منٹ میں جوائے کر کے اپنا قیمتی ٹائم بچا سکیں اور ابھی تک ہم نے مور دن 20 سپر ہٹ ایکشن اور سسپینس سے بھرپور ہالی ووڈ موویز کو آسان اردو زبان میں ایکسپلین کیا ہے اگر آپ نے یہ موویز نہیں دیکھی تو جلدی سے ہمارے چینل ہالی ووڈ اردو پر جا کر ان موویز کو دیکھیں اور دو ہزار اکیس میں ریلیز ہونے والی موویز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہالی ووڈ اردو کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو موویز کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہربر ٹیلیسکوپ کو 1990 میں لانچ کیا گیا تھا جس پر میں آلیڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے یہ زمین کے گرد اپنا ایک چکر 95 منٹس میں کمپلیٹ کرتا ہے اس میں 6 کیمراز اور سینسرز لگے ہیں انہی کیمراز کے مدد سے ہم ہماری کائنات کو دیکھ پاتے ہیں اور پھر ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہماری کائنات کی پہلی تصویر کھیچی گئی جس نے سائنس دانوں کو پریشان کر دیا کیونکہ یہ تصویر پوری طرح سے بلڈ تھی کیونکہ ہبل کے پرائمری میرر میں ایک ڈیفیکٹ تھا جس کی وجہ سے ہماری کائنات کی پہلی تصویر بلڈ ہو گئی تھی اس کے بعد 2 دسمبر 1993 کو سات ایسٹرنوٹس کی ایک ٹیم ہبل ٹیلیسکوپ کو ریپیر کرنے سپیس میں پہنچ گئی اور اس کے ریپیرنگ میں پانچ دن لگے اس کے بعد ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے ہماری کائنات کے ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا جسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سن 2008 میں ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمارے سولر سسٹم سے باہر فارمل ہوت نام کے ایک ایگزو پلینٹ کی ایک تصویر کھینچی جو فارمل ہوت نام کے ایک سٹار کو اوربٹ کرتا ہے یہ سٹار ہمارے سورج سے دو اشاریہ تین گناہ زیادہ بھاری ہے اور سولہ گناہ زیادہ چمکدار ہے اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں گے اس سٹار کو کوسمک ڈسٹ نے گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ایگل کی آنکھ کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن یہ اس کی خاص بات نہیں ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پلینٹ جس کو سائنس دان زومبی پلینٹ بھی کہتے ہیں دو ہزار آٹھ میں جب اس تصویر کو پبلش کیا گیا تو سائنس دانوں نے کہا کہ یہ ایک پلینٹ ہے لیکن کچھ دیر بعد ان کا مائنڈ چینج ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈسٹ کا بادل ہے اس کے بعد دو ہزار گیارہ میں پھر سے ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے اسے اوبزرو کیا گیا اور نیو اوبزرویشن سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک پلینٹ ہے جس کو نیا نام دیا گیا دیگن لیکن ایپریل دو ہزار بیس میں جب اسے ایک بار پھر سے اوبزرو کیا گیا تو سائنس دان حیران ہو گئے کہ وہاں کچھ نہیں ہے اس کے بعد سائنس دانوں نے کہا کہ یہ ایک کلاوڈ آف ڈسٹ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا دو ہزار آٹھ میں ہی ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے پروٹوٹائپ پلینٹری ڈسک کی یہ تصویر کھیجی جس میں ایک نیو سٹار کی فارمیشن ہو رہی ہے جس کو بہت سارے گیس اور ڈسٹ کے کلاوڈز نے گھیرا ہوا ہے اور آج سے چار اشاریہ پانچ عرب سال پہلے ہمارا سورج بھی ایسے ہی بنا تھا اس تصویر کی وجہ سے سائنس دان سٹارز کے فارمیشن کے بارے میں بہت کچھ جان پائے تھے 1994 میں کومیٹ شو میکر ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلینٹ جیوپٹر سے ٹکرا گیا تھا تو اس کے ٹکرانے کی تصویر ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے ریکارڈ کی تھی اس ٹکر کی وجہ سے ہم جیوپٹر کے کلاوڈز میں ہونے والی چینجنگ کو سمجھ پائے ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم نے جیوپٹر سیٹرن اور پلوٹو کی ایش ڈی تصویریں بھی کھینچیں ان تصویروں کی مدد سے ہم نے ان کے اٹموسفیر میں ہونے والی چینجنگز کو بہت اچھی طرح سے سمجھا نائنٹین نائنٹین آئن میں ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے جیوپٹر کی ایک تصویر کھینچی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا اس پکچر میں ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے جیوپٹر کے دو مونز کو ایک ہی تصویر میں کیپچر کیا یہ ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے لی گئی سب سے خوبصورت امیج تھی جس میں ان دونوں مونز کا شیڈو جیوپٹر کے اوپر پڑ رہا تھا جو بہت زیادہ امیزنگ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گیمارے برسٹ کی یہ ہماری کائنات کا سب سے پارفول ایکسپلوجن ہے آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے جتنی انرجی گیمارے برسٹ ایک سیکنڈ میں ریلیس کرتا ہے اتنی انرجی سورج دس ارب سالوں میں ریلیس کرتا ہے گیمارے برسٹ ہمیشہ ان گلیکسز میں ہوتا ہے جہاں سٹارز کی فارمیشن بہت تیزی سے ہوتی ہے جن میں جب کوئی سٹار کولیپس کرتا ہے اور بلیک ہول میں تبدیل ہوتا ہے تب یہ گیمارے برسٹ ریلیس ہوتی ہے جن کو پہلی بار ہربل سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا تھا اس کے بعد ہربل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم نے یہ جانا کہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں بات کرتے ہیں ہربل ٹیلیسکوپ کی نیکس ڈسکووری اومیگا سینٹوری کی جو ایک لابولر کلسٹر ہے یہ زمین سے پندرہ ہزار آٹھ سو لائٹیئرز دور ہے جس میں ایک کروڑ سے زیادہ سٹارز موجود ہیں آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ اس کلسٹر میں سٹارز کے فارمیشن ایک ساتھ ہی ہوتی ہے لیکن اس میں ہر سٹار کے فارمیشن دوسرے سٹارز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس تصویر میں آپ جتنے بھی سٹارز دیکھ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر ہمارے سورج کے جیسے ہیں جن کا کلر یلو اور وائٹ ہے جن میں بہت سارے ریڈ چینڈ سٹارز بھی ہیں اومیگا سینٹوری جو ملکیوے گلیکسی کا سب سے بڑا گلوبولر کلسٹر ہے اب بات کرتے ہیں سگنس کانسٹلیشن میں موجود ویل نیبولا کی جو ایک بہت ہی خوبصورت اوبجیکٹ ہے آج سے آٹھ ہزار سال پہلے بنی سائنس دانوں کے مطابق جس سٹار میں یہ سوپر نوو ایکسپلوجن ہوا تھا وہ ہمارے سورج سے ٹوینٹی ٹائم زیادہ میسیف تھا اس سوپر نوو ایکسپلوجن کی وجہ سے بہت سارے کلرز کی گیسز ریلیز ہوئیں جو لاکھوں سال بعد مختلف رنگوں کے بادلوں میں تبدیل ہو گئیں یہ بادل ایک سو دس لائٹ یئرز تک پھیلے ہوئے ہیں جو سائنس میں بہت زیادہ بڑے ہیں لیکن جب اسے زمین سے اوبزرف کیا گیا تو یہ نیبولا ہمارے چاند کے سائز کے جتنا دکھائی دیا یہ بادل کئی طرح کے رنگوں میں پھیلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ہر ایک حصہ ایک الگ نیبولا لگتا ہے اب بات کرتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کی جس کو ہربل سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے لیے گئے نوو ماں کے ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے بنایا گیا تھا یہ تصویر ایک کریپ نیبولا کی ہے جو تورس کانسٹیلیشن میں موجود ہے اس کے سینٹر میں ایک پلزر ہے جس کا ایک بہت ہی ینگ نیوٹرون سٹار ہے جس کا ڈائیامیٹر 28 to 30 کلومیٹرز ہے جب ایک سٹار میں سوپر نوو ایکسپلوجن ہوتا ہے تب یہ نیوٹرون سٹار بنتے ہیں یہ پلزر اس نیوٹرون سٹار کے گرد اوربٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے بہت پارفول میکنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے جس کو آپ فربل سپیس ٹیلیسکوپ سے لیے گئے ڈیٹا کی مدد سے بنائی گئی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ امیزنگ ہے اب بات کرتے ہیں ہورشیڈ نیبولا کی جو اورین کانسٹیلیشن میں موجود ہے یہ نیبولا بہت ڈارٹ گیس اور ڈسٹ کے بادلوں سے مل کر بنی ہے اس کے ڈارٹ کلر کے ہیٹ کے بیچھے ریڈ کلر کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ دراصل ہائیڈوجن کلاوڈز ہیں ان کلاوڈز کے قریب ایک سٹار جس کا نام ایلنی ٹیک ہے اس سے نکلنے والی ریڈیشنز جب ان کلاوڈز پر پڑتی ہیں تو یہ اس طرح ریڈ کلر کی دکھائی دیتی ہیں ہورشیڈ سپیس ٹیلیسکوپ نے کئی ماہ تک اس بابل نیبولا کو سٹیڈی کیا اس کے سینٹر میں ایک بہت بڑا اور گرم سٹار موجود ہے جو بہت زیادہ پارفل گیس کی ویوز کو بناتا ہے یہ ویوز پچھلے کئی سالوں سے گیس اور ڈسٹ کو اس بابل سے نکال رہی ہے سائنس دانوں کے مطابق آنے والے دو سے تین کروڑ سالوں میں اس بابل کے اندر ایک سوپر نوو ایکسپلوجن ہوگا جس کی وجہ سے یہ بابل پوری طرح سے ختم ہو جائے گا آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری کائنات کی عمر تیرہ اشاریہ آٹھ بلین سال ہے جس کو ہم نے ہربل ٹیلسکوپ کی مدد سے جانا تو دوستو آج یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں دس ہزار لائکس اگر یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تو ہربل سپیس ٹیلسکوپ سے لی گئی ڈسکوریز کا پارٹ تھری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تو جلدی سے ہمارے چینل اف ٹی وی اور ہالی ووڈ اردو کو لازمی سٹسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں